گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین وصورات والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارو افتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کسرت سے درود شریف پڑے ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیشل کے ناظرین اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنوں کو ملتا ہے آپ کی کولز ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ سواجل آج بھی کریں گے آئیے آپ کی کولز ہم لیتے ہیں جب انسان قبرستان میں جاتا ہے یہ قبر میں ہرا پرتا یا ہریٹا نہیں رکھتا ہے اس کا مجھے جباز دے دیجئے ایک میرا سوال یہ کہ رات کو سوتے وقت والدہ والد بھائی دادہ دادی جو پڑھتے ہیں وہ اس کو رات کو سوتے جو پڑھ لیتے ہیں وہ اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں یہی سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ کیا اشارت فرمائیں گے کہ جو ہم رفناتے ہیں مردے کو اس کے بعد ہری گھانس وغیرہ پودے اس طرح کا احتمام کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا اشارت فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین مسولات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے کہ قبر کے اوپر کوئی بھی سبز تہنی رکھ دینا فول کی پتیاں رکھ دینا کوئی بھی تر شاخ رکھ دینا یہ حدیث مبارکہ سے مستفاد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں دو قبروں کو دیکھا اور اسی طرح ایک شاخ منگوائی تر شاخ اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا کہ اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ جو بھی تر شاخ وغیرہ ہے تر چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے قبر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے گی تو مردے کو اس سے انسیت حاصل ہوگی اور اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہوگی ٹھیک ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سب شاخ رکھ دی جاتی ہے اسی طرح پھول جو ہیں وہ رکھ دی جاتے ہیں یا دیگر چیزیں رکھی جاتی ہیں اس کا مصطفیات یہ والی حدیث مبارکہ ہے اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہم رات میں کوئی وظائف اگر آپ پڑھتے ہیں تو کیا اس کا عیسال سباب بھی کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں وظائف اگرچہ جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ بظاہر اپنے فائدے کیلئے جیسے چار مرتبہ چاروں کل پڑھ لیئے یا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی یا اسی طرح دوسرے جو اوراد و وظائف ہیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے کسی نہ کسی فائدے کیلئے پڑھتے ہیں چونکہ یہ کلماتیں تیبات ہیں اور آپ جب بھی کلماتیں تیبات پڑھیں گے آپ ان کا عیسال سباب کر سکتے ہیں اس میں شریعت آپ کوئی حیرشن نہیں ہے مدیشہ کے ناظرین میں جواب مل گیا الحمدللہ مدیشہ کو دفنانے کے بعد تتفین کے بعد جو ہم یہ بھولوں کا اور ترشاہوں کا احتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ احادیث سے ثابت بھی ہے اور اس میں میت کو فائدہ پوچھتا ہے زیادہ یہ تسبیحات کرتی ہیں اور اس سے میت کو فائدہ پوچھتا ہے لہذا جب بھی اس طرح کا سلسلہ ہو اس کا احتمام کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہوگی جی اگلی کور میرا مرم نور سین ہے میں باعت پتن سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ نمازیں نہ پڑھنا اور صرف دار اداخل لینا ثواب کی نیت سے صرف دار اداخل لینا کیسا ہے سرائے مربانی اس کے بارے میں رانوائی کو جزاک اللہ ہو خیرہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اچھا اب نماز ظاہرے اپنی طور پر ایک فرض ہے اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن اس کی داری ہے تو کیا فرمائیں گے دونوں چیزیں آپس میں اصل میں یہاں پر جو عام طور پر جو بات دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں گے کہ داری مبارک رکھ لیجئے کیونکہ داری رکھنا واجب ہے ویسے تو لوگوں میں معروف یہ ہے کہ سنت ہے وہ اس اعتبار سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داری مبارک تھی تو اس اعتبار سے اس کو سنت کہا جاتا ہے مگر داری کا رکھنا جو ہے وہ واجب ہے یعنی جو شخص داری ایک مکتی سے کم کرے گا یا بالکل صاف کر دے گا تو ایسا شخص گناہگار ہوگا ٹھیک ہے اب عام طور پر ہوتا یہ ہے جب آپ ایسے شخص کو سمجھاتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ دینی حلیہ جو ہے اس کو اپنا لیں صحیح یعنی دینی حلیہ میں آپ آ جائیں تو پھر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں صحیح فلان فلان گناہ تو میں کرتا ہوں تو اب میں دینی حلیہ میں کیسے آسکتا ہوں تو اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر یہ والا سوال پیدا ہوتا ہے صحیح کہ داری رکھ لی جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو کوئی شخص دیکھیں نماز ایک الگ فرض ہے روزہ ایک الگ فرض ہے زکاة ایک الگ فرض ہے اور داری رکھنا جو ہے یہ الگ ایک واجب ہے سب چیزوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے جو شخص نمازوں کی ادائیگی کر رہا ہوگا اور وہ داری نہیں رکھے گا تو داری نہ رکھنے کا گناہ اس کو ملے گا صحیح جو شخص نمازوں کو چھوڑ رہا ہے نمازیں ترک کر رہا ہے مگر اس نے داری رکھی ہوئی ہے اب داری جو رکھی ہوئی ہے داری ترک کرنے کا داری منڈانے کا گناہ تو اس کو نہیں ملے گا مگر نمازیں ترک کرنے کا گناہ اس کو ملے گا صحیح تو اس بات کو غور کر لینا چاہیے اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ جب انسان اپنے ظاہر کو درست کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا جو باطن ہے وہ بھی درست ہو جاتا ہے تو اگر نمازوں کی فیل وقت پابندی نہیں ہے ہونی چاہیے فیل وقت نمازوں کی پابندی نہیں ہے یا فیل وقت کچھ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں داڑی رکھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے تو اس بات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے اپنا جو حلیہ ہے وہ اسلامی جو حلیہ ہے اس کے مطابق کر لینا چاہیے اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ جب آپ کو کہیں گے کہ آپ کا حلیہ تو اسلامی ہے مگر آپ کا عمل درست نہیں ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل دین کی طرف مائل بھی ہوں گے یہاں ایک اور بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دھاری ہوتی ہے اب وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا اب وہ کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے اب وہ کسی کا مال دھواتا ہے تو ہمارے ہاں لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ دھاری رکھ کے یہ کام کر رہے ہو تو لوگوں کا بھی یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے دھاری رکھنا تو ویسے ہی واجب ہے اب جو اس نے خطا کی ہے جو اس نے غلطی کی ہے اس کے مطلب گفتگو کی گئے کہ آپ نے جھوٹ بولا یہ اچھا نہیں کیا آپ نے فلان کا مال کھا لیا یا آپ نے اچھا نہیں کیا اس کی دھاری کے مطلب گفتگو نہیں ہونے چاہیے ایس ایم ایس کچھ شامل کرتے ہیں ایس ایم ایس یہ ہے اور یہ غلط فہمی بھی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے یا اس کے ساتھ مزید کسی صورت پر ملا لیا جائے تو اس میں کیا مطلب معاملہ ہے سجدہ صحب لازم ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے لیکن فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اگر کوئی شخص اپنی الگ سے نماز کی ادائیگی کرتا ہے یعنی فرادی طور پر پڑھتا ہے تو اس کے لئے تو افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا لے افضل ہے افضل یہ ہے کہ بلالے ایسا نہیں یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی سورت ملا لی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا ایسی بات نہیں امام نے بھی اگر پڑھ لیا امام کے لئے ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے کیونکہ تیوالت ہوگی نماز میں امام نے بھی اگر ایسا کر لیا یعنی سورہ فاتحہ پڑھی تیسی رکعت میں چوتھی رکعت میں اور ساتھ سورت ملا لی تو سجدہ صاحب تب بھی لازم نہیں ہوگا جی اگلی کوئی حمد صلیم رضا اتاری مہرہ والا بھاول پر سے عرض کر رہا ہوں میرا مفتی شاہد کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر مساجد میں قرآن پاک جو لکڑی والی تیبل ہوتی ہے اس پر نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے تو اسلامی بھائی مسجد کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں اور قرآن پاک اسی تیبل پر ہی پڑے رہتے ہیں اوپر درازوں میں نہیں رکھے جاتے ہیں تو کیا جیسے رکھنے سے کیا بے عدوی ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا حل ہے کہ یہ اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نیچے تصریف رکھے ہوتے ہیں ٹیبلوں پر اس کی معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیگی ہے اچھا میں مزید اس میں یہ ایٹ کروں گا کہ جیسے مددی کافلے میں ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر اور بھی علاقوں کے اندر بھی کہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں بھضوگ وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں یا کرسی پر قرآن پڑھ لے ہوتے ہیں کوئی نیچے قرآن پڑھ لے ہوتا ہے تو اس سوالے سے بھی بتا دیں کہ اس میں بھی کوئی بیعت بھی کا قائل ہوئے یا نہیں ہے اس کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر قرآن مجید فرقان مجید رکھے ہوئیتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہیں چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں تو جو وہاں رکھے ہوئے ہیں وہاں تک تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ وہاں تک چل کے جائیں پیچھے مسجد کے اندر چلتا وہ آئے گا وہ صفحہ اول کے اندر آ کر بیٹھ جائے گا وہاں تو اس مسئلہ نہیں ہے صحیح ہاں اگر کسی نے بیچ میں چھوڑ دیا اب چلتے ہوئے لوگوں کے پاؤں اس سے بلند ہو رہے ہیں قریب سے گزر رہے ہیں تو یہ ضرور بے عدبی کہلائے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے جس نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے اب اس کو اٹھا کر جو اس کی جگہ ہے الماری بغیرہ ریک جو بھی بنا ہوگا ہے اس کے اندر اس کو رکھ دینا چاہیے صحیح باقی جو دوسری صورت ہے اب جو کرسی پر نماز کی ادائیگی کرنے والے بزرگ ہیں ظاہرہ وہ تو کرسی پر ہی نماز کی ادائیگی کریں گے وہیں بیٹھ کے وہ تلاوت کرتے ہیں اب جو دوسرا شخص تلاوت کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ ان سے قدر فاصلے پر جا کر بیٹھ کر تلاوت کریں صحیح بلکل ان کے ساتھ نہ بیٹھیں صحیح جی اگلی کور پہلے سوال یہ ہے کہ میں نے سنایا کہ دعوت اسلامی کی کسی کتاب یہ لکھا ہے کہ جو واشنگ مشین میں جو کپرے دھوئے جاتے ہیں وہ پاک نہیں ہوتے اس کی طرح وضاحت کریں کہ واشنگ مشینیں آج پر جو پکی چل رہی ہیں ان میں تو پانی مسلسل اس پر بیٹھا ہے جس وقت وہ رنز کرتے ہیں اسے سپینر میں اس پر تو مسلسل پانی بیٹھا رہتا ہے تو اس پر کپرے کیسے پاک نہیں ہوں گا حضور پانی تو بڑی سپیڈ سے بیہ رہا ہوتا ہے یہ بہت کم واشنگ مشینیں اس طرح کی یوز ہوتی ہیں دیگر ممالک میں اس طرح کی واشنگ مشینیں زیادہ یوز ہوتی ہیں ہمارے ہاں اتنی نہیں ہیں ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ واشنگ مشین میں پانی بھرا اس میں سر سابن وارہ جو بھی ڈالا ہے اور کپڑے ڈال کر دھوئے اور دھونا کے بعد ان کو نکال لیا تو ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے اس میں تو یوں کپڑے پاک نہیں ہوں گے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی صورت میں بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے کہ آپ نے کپڑے ڈالے جو پانی نکل لے کی جگہ ہوتی اس کو اتنی دیر کے لئے بند کر دیا جاتا ہے پانی ڈالا آپ نے سر پر اڈالا کپڑے پاک ناپاک سارے آپ نے بیچ میں ڈال دیئے تو اب ایسی صورت میں جو پانی ہے سارے کا سارا وہ ناپاک ہو گیا اب جاہے دس دن آپ مشین کو گھوماتے رہیں تو وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے اب آپ اس کو نکالیں گے نکال کے آپ نے چوڑتے ہیں جو پاک کرنے کا طریقہ اکار ہے اس کے مطابق پاک کرتے ہیں تب کپڑے پاک ہوں گے ہاں بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ نے کپڑے ڈالے پانی ڈال دیا اب پانی اوپر سے آتا رہتا ہے اور نیچے سے بہتا رہتا ہے اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور مشین چلتی بھی رہتی ہے اگر ایسا ہی ہے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے نیچے سے پانی نکل رہا ہے مشین چل رہی ہے تو جب ذنے غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو ایسی صورت میں کپڑوں کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا اچھا آج کل بتا رہا ہے اس طرح کی مشینیں بھی آتی ہیں اوٹیمیٹک ہوتی ہیں جس میں ٹائمر لگا دیا جاتا ہے مشین خود پانی لیتی ہے ہاں اس میں تو کوئی حرض نہیں ہے ظاہر ہے وہ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مشین خود ہی پانی لیتی ہے مشین خود پانی لے رہی ہے اور نیچے سے پانی نکل بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ مشین چل بھی رہی ہے تو ایسی صورت میں جب ذنے غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو اب کپڑوں کی پاکی کا حکم دیا جائے گا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کم کی مشینوں کا جو استعمال ہے کم ہے کچھ آٹیمیٹنگ مشینیں یہاں بھی یوز ہوتی ہیں مگر ان کا بھی اس طرح کا طریقہ نہیں ہوتا ہے اگر ایسی مشین ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پانی آ رہا ہے اوپر سے نیچے سے پانی بھیتا جا رہا ہے اور بیس میں کپڑے مسلسل دھل رہے ہیں اب جب ذنے غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بھا کر لے گیا تو ان کپڑوں کی پاکی کا حکم دیا جائے گا جی اگلی کور یہ کہ میں جیسے کہ گاؤں میں تھوڑے پڑے لکھ سے لوگ ہوتے ہیں قرآن میں بھی نہیں پڑھا ہوا اور چین چار صورتیں ہمیں صرف آتی و نماز بزہدگی سے پڑھتے ہیں تو بعض رفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام مسید نہیں ہوتا لوگ کے دنیا اور آپ بھی جماعت کروا دیں چیس صورت میں آدمی جماعت کروا سکتا ہے ہمیں تو اتنا انم تو نہیں ہے زیادہ لیکن تھوڑا بہت جو ہے دو تین چار صورتیں آتی ہوتی اس حساب سے کبھی امام مسید نہ ہو تو جماعت کروا لیں یا کسی اور جگندے بھی ہے چین چار داس آدمی ہوتی ہے جماعت کروانے کی ضرورت ہو تو کروا سکتا ہے اچھا گاؤں گھوٹوں میں تو اس طرح کے پرابلم ہیں تو ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ فیکٹریوں میں مال جو ہوتے ہیں شوپنگ مال یا اس طرح کے جو بڑے مارٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے کہ چلے میں جماعت یہیں کر لیتے ہیں اب جس کی داری نظر آئی چلے میں یا آپ امام بن جائے تو گاؤں گھوٹوں کی بھی مسائل ہیں اور ہماری یہاں شہروں کی بھی مسائل ہیں انہوں نے گاؤں گھوٹ کا ذکر کیا ہے تو ہمارے ہاں شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر امام یا موزن موجود نہیں ہے تو پھر تیسرا شخص شازو نادری ہی ملتا ہے اس کو نماز پڑھانا آتی ہو تو اول تو یہ کہ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ نماز کا جو طریقہ کار ہے جو نماز پڑھنے والا ہے یا نماز پڑھانے والا ہے وہ تو ظاہرہ دونوں کو ہی معلوم ہونا چاہیے جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اب اس کو نماز کی ادائیگی امام کے پیچھے کرنی ہے پھر اس کو اپنی نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہے اس کو بھی نماز کے فرائض واجبات مقروعات تحریمیاں جو بھی چیزیں ہیں ساری معلوم ہونی چاہیے تو برحال شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے باقی راہ جماعت کروانے کا تعلق تو دیکھیں جماعت کروانے کے لیے کچھ شرائط ہیں فقط ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو دو چار صورتیں پڑھنا آتی ہیں صورتیں آپ کو آتی ہیں تو آپ نماز کروانے ہیں پہلی صورت بات تو یہ ہے جب کراعت کی بات انہوں نے کی کہ کراعت کرنا مجھے آتی ہے تو کراعت کو بھی دیکھ لیا جائے کہ کیسی کراعت کرنا آتی ہے کراعت بھی درست ہونی چاہیے نماز کے فرائض نماز کے واجبات مقروعات تحریمیاں یہ سب ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے جس کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہے اور داڑی بھی اس کی ایک مشت ہے یا ایک مشت سے کم ہے مگر اس نے کٹوائی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو نماز پڑھانے کی اجازت ہوگی ہاں اگر معلومات نہیں ہیں یا داڑی ایک مشت سے کم ہے کراعت درست نہیں ہے دیگر چیزوں کی معلومات نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں جماعت نہ کروائیں ایسی صورت میں اگر کوئی شخص نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہے تو الگ الگ نماز کی ادھائیگی کر لیں اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا اشارت فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر لانا چاہیے کہ ہمیں امامت کی شرائط ہمارے اندر پائی جائیں اور ہم اس قابل تو ہوں کہ اگر کوئی اسی صورت بن جائے تو امام بن جائے نہیں وہ اس مقام پر اس اعتبار سے تھوڑا سا سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ پر لے آئیں کہ آپ امام بن جائے امام بننا اگرچہ لوگ مسلم نہیں کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام عمر امامت فرمائی ہے تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ مستقل امام اگر نہیں بھی بننا چاہتے تو کم از کم اتنی صلاحیت ہونی چاہیے یہ مقصد تھا کہ اتنی صلاحیت کیونکہ ہر مسلمان کو نماز کی ادائیگی تو کرنی ہی ہے صحیح اگر اس میں اتنی صلاحیت ہوگی تو اس کی اپنی نماز بھی تب ہی درست ہو پائے صحیح اگر اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے نماز کے فرائض واجبات دیگر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں کیسے غلطی ہوگی تو اب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لکمہ دینے کی کیا صورت ہوگی اگر دو کی جگہ پہ تین رکعتیں پڑھ دیئے تو اب کیا کرنا ہے صحیح بات نماز پڑھتے ہوئے بھول گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے یہ ساری بات ہے اگر اس کو معلوم ہوگی تو اس کی اپنی نماز درست ہوگی صحیح تو اپنی نماز درست ہوگی تو جب اپنی نماز مکمل طور پر یہ درست کر لے گا تو پھر یہ امامت بھی کروا سکے گا جبکہ امامت کی دیگر شہرائب بھی پائی جائیں ٹھیک ہے اچھا ایس 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 یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ظاہرے کپڑے جو ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیا ان کپڑوں کو پاک کر کر ان سے نماز ادا کی جا سکتی ہے جی بالکل کپڑوں کو پاک کر کے ان سے نماز ادا کی جا سکتی ہے کوئی حاج نہیں شاید ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو کہ ان کپڑوں کو پھیک دیتے ہیں جی یہ ہوتا ہوگا کہ ان کپڑوں کو شاید پھینک دیا جاتا ہوگا تو پھینکنا تو اسراف کی صورت میں آئے گا جبکہ ان کپڑوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے تو دھو کر استعمال کیا جائیں گے جی اگلی کول میں یہ پوچھنا چاہرہ شرائی فقیر کی کیا پہچان ہونی چاہیے یہ ہمیں رہنمائی فرمائے شرائی فقیر کسے کہتے ہیں لیکن شرائی فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی موجود نہ ہو نہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہو نہ ہی ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے جو رقم بنتی ہے اتنی رقم بھی موجود نہ ہو نہ ہی اتنی قیمت کا سونا ہو اور نہ ہی ضرورت سے زائر کوئی سامان اس کے پاس ایسا ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچتی ہے نہ مال تجارت ہے نہ ضرورت سے زائر سامان ہے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی پلات ہے نہ پرائز بونڈ ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ رقم ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اب ایسے شخص کو یہ کہا جائے گا کہ یہ شرعی فقیر ہے یعنی ساڑھے باونت اللہ چاندی کی مقدار اگر اس کے پاس نہیں ہے اگر کسی کے پاس 25-30 ہزار روپیہ موجود ہے تو یہ ساڑھے باونت اللہ چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچے گا ایسا شخص شرعی فقیر کہلائے گا جی اگلی کور میرا نام محمد یوسف ہے میں رہاشی تحصیل بلوال زلہ سرگودہ کا ہوں میرا سوال ہے کہ جو لوگ گاڑیاں قسطوں پر لیتی ہیں شریعت میں وہ جائز ہے یا نہیں قسطوں پر گاڑیاں لینا کیسا قسطوں پر کاروبار جو کیا جاتا ہے اس کی شریعت طور پر اجازت ہے بینکس وغیرہ سے جو کاروبار کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے کسی عام شخص کے ساتھ اگر آپ اس سے خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو اس کی شریعت طور پر اجازت ہے جبکہ شرائط جو ہے وہ شریعت کے اصول و زوابط کے مطابق ہوں ہمارے یہاں عموماً جب قسطوں کا کاروبار کیا جاتا ہے جب کشنس گاڑی لینے کیلئے جاتا ہے تو اس کے سامنے تین چار پانچ قیمتیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ ایک سال کی قسطوں پر یہ قیمت ہے دو سال کی قسطوں پر یہ ہے تین سال کی قسطوں پر یہ ہے تو اس میں سے ایک متعین کر لیا جائے ایک تو یہ ضروری ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر کسی طرح کوئی جرمانے کی صورت نہیں ہونی چاہیے اگر کس لیٹ ہو جائے گی تو جرمانہ وغیرہ لیا جائے گا یہ اگر شرائط وغیرہ نہیں ہیں تو پھر شریعت طور پر اس کی اجازت ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویسے مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت پانچ لاکھ روپے ہے یہ قسطوں پر دے رہا ہے تو چھے لاکھ روپے میں دے رہا ہے تو اس کی شریعت طور پر اجازت ہے کہ کوئی شخص اپنی چیز جب نقب بیچے تو اس کی قیمت کچھ اور ہو اور جب ادھار بیچے تو اس کی قیمت کچھ اور ہو ٹھیک جی اگر دی کول لیڈی آز یہ ہے کہ جب ٹی وی پر اسلامی پروگرام لگا ہوا ہو جیسے مدنی چینل لگا ہوا ہے تو قرآن پاک کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جیسے اس وقت ہمارا شرسلہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے ذکر اللہ بھی کرے تو دونوں چیزیں اس حوالے سے دیکھیں کام تو دونوں ہی جائز ہیں صحیح اور نیکی کے کام ہیں مگر یہ ہے کہ دونوں کام جب ایک ساتھ کرے گا تو نہ یہاں توجہ رہے گی نہ وہاں توجہ رہے گی صحیح تو جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے تو کسی دوسری جگہ پہ جا کے کر لیں یا اگر وہی جگہ ہے تو پھر مدنی چینل بند کریں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لیں اچھا یہ ایسے میں سے ہے کہ میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور میری تنخواہ اتنی ہے کہ گزار اچھا ہو جاتا ہے لیکن میں کوئی جمع نہیں کر پاتا کیا مشوہ زکاة لازم ہوگی اس حوالے سے اشارت فرمائے آدھے کہ زکاة کے لازم ہونا کے لیے صاحب نصاب ہونا اور پھر اس نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے صاحب نصاب سے یہاں مراد یہ کہ کسی کے پاس اگر ساڑھے باونت اللہ چاندی کی قیمت جتنی رقم جمع ہو چکی ہے اب وہ رقم اس کے پاس موجود ہے اور پورا سال اس کے اوپر گزر جاتا ہے پھر ان پر زکاة کی ادائیگی لازم ہوگی اور یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے کہ منتلی جو بھی آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زکاة لازم نہیں ہوگی جی اگلی کول جناب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم چندہ دیتا ہے تو کیا اس کیا دینی کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے یا پھر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہو کہ بھئی میرا جو میرے جی رقم ہے وہ دینی کاموں میں استعمال کی جائے کیا وہ کر سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں غیر مسلم سے چندہ لینا دیکھیں غیر مسلم سے دینی کام میں مدد لینے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے یعنی آپ جاتے ہیں اور اس سے آپ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ مسجد بن رہی ہے یا مدرسہ بن رہا ہے اس کے لئے آپ رقم دے دیں اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے ہاں اگر کہیں پہ چندہ بوکس لگا ہو گیا مسلم اس کے اندر ڈال کر چلا گیا تو اب اس رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے جی اگلی گول میں محمد اصغر گول رہا ہوں ایت آباد سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو جیب کے ساتھ ایک کارڈ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری تصویر لگی ہوتی ہے اور کیا ہم اس تصویر کے ساتھ جو کارڈ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں یا کارڈ کو اتار کے جیب میں رکھنا گروری ہے جو کارڈ ہوتا ہے جسے مختلف کمپنیوں کے اندر جی بالکل نماز ایسی صورت میں ہو جائے گی مگر بہتر یہی ہے کہ اس کو اتار کے جیب بغارہ میں رکھ لیا جائے ٹھیک جی اگلی کول میں جنگی کی تمام نمازوں کی قضائی کا کوئی طریقہ ہے اس کے بارے میں انہائی فرما دیجئے جزاک اللہ خویرہ جی بالکل طریقہ ہے طریقہ ایسا نہیں ہے کہ چار اقت پڑھ کر ساری قضاء نمازیں ادا ہو جائے جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں ان کا حساب لگانا ہوگا کہ کتنی نمازیں میری چھوٹ چکی ہیں اب ہر نماز کا حساب لگا لے کہ کتنی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ادا کرتا رہے جب ادا کرے گا جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو فقط فرائز ادا کرنے ہیں عشاء کی نماز میں فرائز کے ساتھ بہتر بھی ادا کرنے ہوں گے اور یوں مکمل اپنی نمازوں کی ادایگی کرنا ہوگی جی اگلی کول میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلامی بہنیں چمڑے کے موزے استعمال کر سکتی ہیں اگر کر سکتی ہیں تو ان کے حکام کیا ہوں گے چمڑے کے موزے سردی کا موسم میں تو اس حالے سے دیکھیں حکام بلکل ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے حکام ہیں اور عورتیں بھی چمڑے کے موزے استعمال کر سکتی ہیں یعنی موزے استعمال کریں گی اور ان کے اوپر مساہ وغیرہ کیا جاتا ہے اسی کے مطلق یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے جس طرح مرد جو مقیم ہے اس کو چوبیس گھنٹے موزے پر مساہ کرنے کی اجازت ہے اور جو مسافر ہے اس کو بہتر گھنٹے کی اجازت ہے اسی طرح عورتوں کو بھی یہ دونوں اجازتیں ہیں اور وہ موزے استعمال بھی کر سکتی ہے ان پر مساہ بھی کر سکتی ہے جی اگلی کول میں محمد صاحب بتا رہے ہیں دیزی خان شہر کر رہا ہوں جس کی داری نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز ہو جاتے ہمارے جہاب میں تھا جس کی ہمارے مدد میں امام تو نہیں ہوتا لیکن وہ داری نہیں تھے وہ محمد کرا جاتا ہے اس کے پڑھنا جائے تھا داری نہیں ہے اس کی پیچھے نماز امامت کے لیے کچھ شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ شخص فاسی کے مولین نہ ہو یعنی اعلانیوں گناہ کرنے والا نہ ہو داری ایک مجھ سے کم کر دینا یہ گناہ ہے اور جو داری ایک مجھ سے کم کرتا ہے تو یہ اس کا اعلانیاں گناہ ہی ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو امامت کے مسلحے پر کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر پڑھ لی تو گناہ بھی ہوگا اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی ہوگا ٹھیک جی اگلی کول گشاری زیہ ہماری ہے میں قرائے پہ رہتا ہوں تو ہم گروی مکان لینا چاہتے ہیں یہ صورت تو نہیں ہے یہ گزاری سے یہ بتا دے مجھے جی مکان لینا چاہتے ہیں ایک گروی کی ہمارے ہاں کافی ساری صورتیں لوگوں میں رائز ہیں مختلف جگہوں پر مختلف صورتیں ہوتی ہیں ایک جو عام سی صورت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو پانچ لاک روپے یا دس لاک روپے دے دیئے اب مکان کی بھیجو بیس پچیس لاک روپے ہے مکان لینے کی حصیت نہیں ہے تو آپ کسی کو پانچ یا دس لاک روپے دے دیتے ہیں اور اس کا مکان لے لیتے ہیں دس سال کے لیے پانچ سال کے لیے اس کا مکان لے لیتے ہیں اور اس کے مکان سے نفع اٹھاتے ہیں اس کے مکان میں رہتے ہیں کوئی کرایا وغیرہ تیر نہیں ہوتا تو اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ سود کی صورت ہے اس کی اجازت نہیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جہاز کے اندر نماز ہو سکتی ہے جہاز کے اندر نماز ہو سکتی ہے اور جہاز کے اندر بھی کیا نماز پڑھنی ہوگی ہے میں جی بالکل جہاز کے اندر نماز ہو بھی سکتی ہے اور جہاز میں نماز کی عدائیگی کرنا بھی ضروری ہے جب وقت ہو گیا ہے نماز کا اور پتہ ہے کہ جہاز جب تک ہم اتریں گے اس وقت نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو بالکل نماز کی عدائیگی ضروری ہے اور کھڑے ہو کر کبڑا رخ پتائین کر کے نماز کی عدائی کی کریں گے اسے جہاز کے اندر بعض وقت عملہ منع کرتا ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے رہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں گے وہ ایسی صورت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عملہ منع بھی کرتا ہے تو اس پہ آپ جہاں وہ اپنی ٹائمنگ دیکھ لیں کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے کون سی نماز اس دوران آ جائے گی آپ باوضو رہیں آپ خموشی سے اٹھ کے جا کے نماز شروع کر دیں تو پھر عملہ منع نہیں کرتا لیکن میں یہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر عملہ منع کرے اور سیٹ پر ہی آدمی بیٹھا رہے تو اب وہ کیا کرے نہیں ایسی صورت میں یعنی اگر وہ نماز پڑھنے کی بالکل قطعی طور پر اجازت دیتی رہی ہیں کوئی بھی صورت نہیں بنگتی ہے تو پھر اسی طرح نماز کی ادائیگی کی اجازت تو ہوگی مگر یہ جو فرض ہیں اس کے ساتھ پر باقی رہیں گے یہ بات میں اس کو پڑھنے پڑھیں گے ملی شرک کے ناظرے سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس فرمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آہے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے